یہ میرا پارسل آیا تھا شوپ پہ ہی تو میں نے اس کو ان بوکس کر دیا تھا اور ابھی یہاں لے کے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں اس کو میں نے یہاں لگانا ہے ایسے یہ چار گملے ہیں پلاسٹر کے تو ایک یہاں پر لگے گا اسی طرح یہاں سے شروع ہوں گے ایک دو تین چار تو ہر وہ چیز جو میں گھر کے لیے منگواتا ہوں وہ تھوڑی سی منگواتا ہوں یعنی کہ یہ بھی چار منگوائے ہیں اگر یہ یہاں پر اچھے لگتے ہیں تو اس طرح کے پھر اور منگواؤں گا یہ گاجروں کے کچھ چھلکیں ہیں تو یہ جلدی سے ڈالنے ہیں اپنی مرگیوں کو پتہ چل جائے کہ کھائیں گی کہ نہیں کل بھی ڈالے تھے تھوڑے سے اور ابھی میں نے دیکھا تھا تو نہیں تھے تو اس لیے میں پھر اور ڈال رہا تھوڑے سے ڈالتے ہیں ان کو اور یہ تو ابھی کھانا شروع ہو جائیں گی یہ باہر نکلی ہے کھانے کے لیے تو ان کو یہاں اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ واپس جائیں پتہ نہیں کب سے ان کا پانی ختم ہوا ہے اور یہ کب سے انتظار کر لی ہے اور آج کل تو اس کو عادت پڑ گیا ہے میں ہاتھ میں اس کو پلا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا ڈرتی ابھی کم ہے چلے رکھ دیتے ہیں اس کو پیاس لگی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے گا آپ اس چینل پر نہیں ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے یہ صرف یہ توڑ رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر اب یہ پھول خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور خراب بھی ایسے نہیں ہوئے موسم کی وجہ سے مرگی یہاں آتی ایسی دی اور ان کو چونچے مارتی یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں تو اس طرح انہوں نے خراب کرنا شروع کر دیا مرگی اور چوزوں نے تو گھر والوں نے مجھے کہا تھا کل کہ ان کو اب بہر نہیں نکالنا کیونکہ یہ سارے خراب کر رہے ہیں اور مجھے جو شک کرنا مجھے تو ہیریٹیج میں شک ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ کچھ نے کچھ کر رہے ہیں اور اس دفعہ تو یہاں جو سبزیاں لگی ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں آئندہ سے یہاں سبزیاں نہیں لگیں گی نہ وہاں لگیں گی جو لگا ہوا یہی لگے گا باقی یہ سب ختم سبزیوں کے لیے سپیشل جگہ وہاں بنائی تھی اب وہاں لگیں گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں گلاب کا سیزن سٹارٹ ہو گیا مالی نے مجھے کہا کہ گلاب لگانا ہے تو یہ اب سارا یہاں پر گلاب لگے گا ادھر بھی لگے گا اور اس طرف اور اس کے اندر بھی باقی سبزیاں آج کے بعد وہاں پر لگیں گی ماشاءاللہ یہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے کل سے تو وہاں تھی اب بھی یہ نیچے اتر رہی ہے اور جو نیچے تھا میل وہ اوپر چلا گیا ہے دوستو میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں اپنے کبوتروں کو باہر نکالا کروں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے بندوں نے بولا ہوا کہ جب کبوتروں کے اندے اور بچے ہوں تو ان کو باہر نہیں نکالنا چاہیے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تک ان کے اندے بچوں میں نہیں چینج ہوتے یعنی کہ بچے آنی جاتے اور اس کے بعد وہ بڑے نہیں ہو جاتے اب میں ان کو باہر نہیں نکال سکتا ورنہ ان کا بھی بہت دل ہوتا ہے سارا دن پنجرے کے دروازے کے پاس ایک نیک ضرور کھڑا ر مستی یا پھر یہ سوس لگ رہی ہے پتہ نہیں برحل ہم اس کو دیکھتے رہیں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارے ہرگوشوں کا گھر کب سے تیار ہوا ہوئے اور جب بھی میں اس سائیڈ پہ آتا ہوں نا جب جب میں ادھر آتا ہوں میری نظر اس کے اوپر پڑتی اور میں تب تب میں اور کہتا ہوں کہ کاش مجھے ہرگوش مل جائیں ہرگوش مل جائیں اور آپ کے بھی کومنٹس بڑھتا ہوں تو آپ سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہرگوش لیں بھائی ریبٹ لیں تو یقین کریں آپ سے زیادہ دل میرے کہ جلدی سے آجیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مل ہی نہیں رہے جتنی میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اچھے والے مل جائیں بلکل نہیں مل رہے پتہ نہیں ہرگوش بزاروں سے بھی غائب ہو گئے اور لوگوں کی گھروں سے بھی غائب ہو گئے میں جس سے بھی پتہ کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے آپ ایک مہنہ پہلے بتا دیتے ہیں ہمارے پاس اتنی ہرگوشیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں وہ ابھی ہم نے بیج دی ہیں بچے دے دی ہیں ایسی ہر جگہ سے مجھے سٹوریاں سننے کو ملتی ہیں تو جس دن بھی انشاءاللہ مجھے ملیں گے میں سب سے پہلے یہاں لاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا اور دوسری چیز یہاں پر دیکھیں کہ یہ والے جو ہیں یہ تو ٹھیک ہیں لیکن جو بڑا میں نے چھوڑا تھا ان کے ساتھ وہ بلکل نظر نہیں آرہا وہ باہر ہی نہیں نکلتا اس کو تو یہ چھوٹی مرگیاں اور چوزیں بھی مارنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو بھی مارتے تھے لیکن یہ ٹھیک ہو گیا ہے اب آپ نے بتانے یہ اسیل ہے کون سے مجھے ابھی تک سے اندازہ نہیں ہوا لیکن اسیل کی جو فیمیل ہے وہ بھی ڈر سے اندر ہی ہے وہ بھی باہر نہیں نکل رہی احمد کیا بولا ہے مرگیاں کو اندر کرنا مرگیوں کو اندر کرنا ہے نا لیکن یہ ابھی اندر جائیں گی نہیں یہ کبھی ادھر چلی جائیں گی کبھی ادھر چلی جائیں گی تو ہر روز میرے ساتھ یہ ہوتا ہے دوستو کہ مرگیوں کو میں کہتا ہوں کہ مرگیوں کو بھی نہیں بند کرنا چوزوں کو بھی نہیں بند کرنا شام ہوگی تو بند کروں گا اور میں جب صبح آتا ہوں دیکھتا ہوت مجھے یاد ہی نہیں رہتا بند کرنا تو خیر آج کوشش کریں گے ان کو بند کر کے جائیں یہ رہے جی ہمارے چوزے اور مرگی اور یہ والا ابھی تک خالی ہے اور میں نے اس کو رنگ کرنا تھا اس پوری دیوار کو مطلب یہاں ساری کو تو ابھی تک مجھے وہ بھی یاد نہیں رہا ان چوزوں کو اور مرگی کو صبح نکالتا ہوں تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لیے اور یہ سارے حویلی میں گھوم کے کھا پی کے ان کا دانہ پانی میں یہاں نیچے رکھتا ہوں لیکن یہ کھاتے ہی نہیں ہیں بہت کم پانی پی کے آگے نکل جاتے ہیں تو وہ پھر ضائع ہو جاتے ہیں تو اس کو اٹھا کر میں اوپر پھر رکھ دیتا ہوں اور ان کو اسی وقت گھنٹے دو کے بعد بند کر دیتا ہوں ورنہ یہ بہت دبائی مچاتے ہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پھولوں کی دبائی مچانا شروع کر دیئے انہوں نے تو ہو سکتا ہے جب دو چار دن تک اگر مالی گلاب لگاتے تو پھر یہ پھول ہو سکتا ہے مجھے نکالنے پڑ جائے دوستو میں صبح آیا تب بھی ہیری نیچے تھی دو گھنٹے پہلے آیا تب بھی ہیری نیچے تھی اور ابھی بھی نیچے حالانکہ اس نے دانہ پانی اچھے سے کھایا ہے پہلے بھی کھایا ہے میں نے پانی ڈالا تھا اس نے پیا اور ابھی بھی کھا رہی تھی دانہ اور پانی بھی پی رہی تھی لیکن یہ ابھی تک نیچے کیوں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر کوئی بچوں کو مسئلہ تو نہیں ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں ماشاء اللہ جی یہاں پر جو میل ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے بچوں کے اسی لیے یہاں نیچے ہے ان کے پاس نہیں جاری لیکن جو ہمارا میل ہے وہ بچوں کو فیڈ نہیں کرواتا صرف فی میل فیڈ کرواتی ہے تو جلدی سے کیا کرنا ہے لکی کو نکالنا ہے باہر اور ہیری کو اندر بھیجنا ہے تاکہ بچوں کو کھلا سکے کیونکہ جو لکی ہے وہ صرف بچوں کو اوپر بیٹھا ہوا ہے سکون سے اس کو کوئی فکر نہیں ہے ان کو فیڈ کروانی ہے اور پہلے بھی اس کو کوئی فکر نہیں تھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو ابھی جلدی سے ہم اپنی جو ہیری ہے اس کو اوپر بھیجتے ہیں اور لکی کو نیچے اتارتے ہیں اور اس کے بعد اسی کیج کے اندر ہم نے ایک اور چیز دیکھنی ہے بلکہ میں نے آپ کو بتانی ہے تو بس ہم ہیری کو اوپر چھوڑ کے لکی کو نیچے اتار کے میں آپ کو دوسری چیز دکھاتا ہوں تو دوستو اہم بات جو آپ کو بتانی تو وہ یہ ہے کہ یہ دونوں میل نکلنے ہیں اس دفعہ پھر کیونکہ میں نے آج کنفرم دیکھا ہے دونوں اپنے اپنے بوکس میں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں گھوٹرگوں گھوٹرگوں کر رہے تھے اور دونوں یہ جو فیمیل ہیں ہماری ہیری اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں میل ہیں اتنے دن مجھے انتظار کرنا پڑا اور اتنے میری پسند کے کبوتر مجھے ملے اور آخر میں آکے دونوں میل نکلے تو میرے لئے پرشانی کی بات یہی ہے حالانکہ مجھے ابھی یقین نہیں ہو رہا اور ابھی بھی میں ان کو دوں گا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ دوں میں ان کے لئے دو فیمیل دونوں گا اور ان دونوں کو رکھوں گا کیونکہ یہ سارا دن ہیری کے ساتھ گھومتے ہیں اس کو مارتے بھی نہیں ہیں اس کو تنگ بھی نہیں کرتے لیکن لکی ان کو مارتے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں ہماری جو ہیری ہیں ان کبوتروں کو میں نے باہر پکڑا تو اپنے بوکس سے پھر آگئی ہے بھائے اور لکی بھی نیچے اتر آیا ہے ہیر لکی تو ہیری کے لئے آیا ہے اور یہ ان کو اگر میں اندر چھوڑوں گا تو پھر جو لکی ہے وہ ان کو مارنا شروع کر دے گا تو پھر بھی مجھے یہ اتنے پسند ہے کہ میں ان کو ہو سکتا ہے نہ دوں ان کے لئے دو فیمیل الگ سے لے ہوں گا لیکن یہ اگر سیم ایک جیسے ہوتے تو کتنا مزہ آتا کتنے پیارے لگتے اب میں نے کوشش کرنی ہے کہ سیم اس طرح کے کہیں سے مجھے مل جائیں اور اگر آپ میں سے کسی سبسکرائبر کے پاس ہیں تو اگر وہ سیل کرنا چاہتا ہو تو مجھے ضرور بتائے مجھے اس طرح کے چاہیے دو فیمیل تو ابھی بھی میں ان کو ادھر ہی چھوڑوں گا اور ان کی کیر بھی ویسے ہی کروں گا کیونکہ یہ دو میرے شہزادیں ہیں ٹھیک ہے مجھے ان سے بہت پیار ہیں ماشاءاللہ سے تو ابھی واپس ان کو چھوڑتے ہیں اور باقی اپنے جو کام ہیں آج کے وہ ختم کرتے ہیں اور ایک بات اور کہ آپ نے مجھے بتانا ہے ضرور لازمی کہ یہ میل ہی ہے نا فیمیل تو مجھے نہیں لگتی لیکن ابھی مجھے کبھی کبھی شک پر تک یہ فیمیل ہے اور یہ والا میل ہے لیکن ان کی بانڈنگ بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں جاتے ایک دوسرے کو بلکہ مارتے ہی ہیں تو اس وجہ سے یہ والا اس کو مارتا بھی ہے برحل آپ نے ایک دفعہ دیکھنا ہے اور ضرور بتانا ہے کہ یہ کیا میل ہیں یا فیمیل ہیں دوستو جب سے بچے نکلیں ہیں ہری کے میں تب سے ان کا پانی رات کو نکال دیتا ہوں لیکن آپ ایکسپرٹ ہیں آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ کیا رات کو بھی پانی رہنا چاہیے یا نکال دینا چاہیے کیونکہ وہ جب بھی دیکھتا ہوں تو پانی پی رہی ہوتی ہے یا پھر یہ ہے کہ تازہ ڈال دیتا ہوں تو پرندوں کا تو مجھے مسئلہ نہیں ہے ان پیلٹس کا حاصل دو پر کبوتروں کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے فرس ٹائم سے یہ آپ کے سامنے ہیں میں نے کبوتر لیئے ہیں اور میں ان کی کیر کیسے کر رہا ہوں برحل آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور ایک اور بات آپ میں سے کچھ بندوں نے کہا تھا جب کبوتر مو کھوڑ رہا تھا میں نے آپ سے پوچھا تھا سوال تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کو یہ مسئلہ ہے سانس کا مسئلہ ہے لیکن ایک بھائی نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ اس کے آنکھ سے کریم ہٹا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے ایسا کیا کریم اسی وقت میں نے ہٹا دی تھی اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا تھا ورحل آپ جو جواب دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور اس کا بھی مجھے بتانا ہے کہ پانی رہنا چاہیے یا نکال دینا چاہیے اس سارے کیج میں دوستو بچے آئے ہوئے تھے جس کو مار دیا تھا اس فیمیل نے یہ ولی اب انڈوں پہ بھی نہیں بیٹھنے دے رہی اور اسی فیمیل نے اس فیمیل کو صبح زخمی کر دیا میں ابھی اس کو کترے ڈالنے لگوں آنکھ میں اور کوئی کریم لگانے لگوں یہ زخمی ہے تو ان دونوں کو یہاں شفٹ کر دیا ہے یہاں پر بریڈ نہیں آ رہی تھی ان دونوں کی تو ابھی انشاءاللہ ان کو شفٹ کیا ہے تو یہ یہاں پر انشاءاللہ ضرور بچے دیں گے کیونکہ اب یہ اکیلے ہو گئی ہیں ان کو کوئی مار نہیں سکے گا تو آج میں نے ان کو شفٹ کیا دیا اور انشاءاللہ جلد یہ انڈے دیں گے تم آپ کو ضرور دکھاؤں گا سب کچھ کلیر شکر الحمدللہ میرا کام سارا ختم مطلب میں خوش ہوں لیکن ایک کام آج بھی رہ گیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکہ پہلے دکھایا تھا بس اس کو لگانے وہ سامنے دیکھیں گملے پلاسٹک پڑھے ہیں جو یہاں پر لگانے تھے تو جلدی سے یہ لگاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹیٹا بائی بائی کہتے ہیں ابراہیم وہاں پر چلا گیا احمد کے ساتھ اور اٹوپی اپنی یہاں پھینگیا اور ایک یہ جو ہے اس کارنر والے کا رہ گیا تھا تو خیر ایک دو تین چار یہ چار لگ چکے ہیں جی دکھیں کتنے پیارے ماشاءاللہ سے لگ رہے ہیں مجھے تو یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور بہت فٹ سے لگ رہے ہیں باقی مجھے نہیں بتا شام کا وقت ہو چکے ہیں لائٹیں جلا دی ہیں اور یہ والے جو کام تھا یہ کل کرنی تھا آج کئی تھا تو آج کا کام آج ہی ختم کرنا چاہیے کل اور کام بہت زیادہ آتی ہیں تو سر پر میں ٹینشن ہو جاتی ہے تو خیر یہ دیکھیں میں نے لگا دی ہیں ابھی بہت سی چیزیں آنے والی ہیں جو آپ کو سا سا لگا کے دکھاؤں گا تو اگر آپ کو یہ پسند آئے ہیں تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تاکہ میں اور لا کے اور لگا ہوں دیکھیں مستیاں کر رہے ہیں پکڑا پکڑا ہی چل رہی ہے تو خیر دوستو آج کا ویلوگ یہی تک تھا آج کی ویلوگ کو یہی پہ ختم کریں گے مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اکلے ویلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ